ہمیں ساتھ سمندر پار ہی اتنی محبت کیوں جاگتی ہے وہ بھی سیزنل محبت ہوتی ہے مطلب ابھی سیزن فلسطین کا چال رہا ہے تو اس کے لیے محبت جاگے گی اس کے بعد کبھی تھوڑا سا فنڈنگ یا کچھ معاملات آئیں گے تو کشمیر کا نام ہم اٹھا لیں گے پھر اس کے بعد کبھی ہم مطلب یہ بلکل ساتھ چائنہ ہے ہم تو ہمیں یہاں پیش ہے جہاد کی بھی ضرورت نہ پڑے چائنہ سے ویسے ریکویسٹ کریں جو کہ آئرن فرینڈ ہے تو شا ساتھ کوئی اچھے ریلیشن یا کچھ اپنا بیہیوئر اچھا کر لے پندرہ لاکھ انہوں نے بولا مجاہدین ہمارے پاس موجود ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ پندرہ لاکھ مجاہدین یا پندرہ لاکھ لوگ جہاد کرنے وہاں جائیں گے اور وہ اپنے پیسے پہ جائیں گے گورنمنٹ سے پیسے نہیں دیں گے یہ خبر ہے میں بالکل آپ کی بات سے اگری کروں گا میری ریکویسٹ ہوگی ریزبی صاحب سے کہ پندرہ لاکھ چھوڑے پندرہ ہزار بندے لے کے ٹ وہ آپ کو تو نہیں مار رہے نا اسرائیلی یوہدی تو نہیں مار رہے ہیں یہ تو گھس کے مار رہے ہیں اور بار بار تھریٹ کر رہے ہیں آپ کو اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے چائنا سے آپ بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ان سے پیسے لے کر کھاتے ہیں دو ہزار مسجدیں انہوں نے وہاں گرا دی گئے چائنا میں آپ کے جو پاکستان کے بادر کے ساتھ ان کا صوبہ لگتا ہے اور وہاں پہ نہ داڑی رکھ سکتے ہیں آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر ادھر نہیں تو وجہ دینی آپ پتہ نہیں یہ اچھا دوسرا یہ صرف ایک سیاسی بیانات ہوتے ہیں اب مولانا فضل الرمان صاحب وہاں چلے گئے ہیں قطر میں جا کے فوٹو کی جا رہے ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا جگہ چلے جو ہوتے 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 نہیں رہی ہے کہ فلسطین تو اسے پیچھے کیوں نہیں دے آج میں مزے کی بات نہیں نہیں آج چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں یہ سارا کاروبارے چوئسہ آج یہاں پہ امریکہ کے اندر آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نیوز آئی ہے کہ ہماس کا جو ہیڈ ہے اس کی نیٹ ورس چار بلین ڈالر ہے آپ اس وقت آئی ایم ایف کے جو طلبے چارڈ رہے ہیں صرف بہتر ملین کے لیے دو ہیڈ جو ایک ابھی سرونگ ہیڈ ہے ہماس کا وہ اور جو پچھلا ہے دونوں کی نیٹ ورس چار چار بلین ڈالر ہے یا ابھی خبر چل رہی ہے امریکہ تو یہ کاروبار ہے یہ اب آگے میں مزے اسرائیل کی جنگ اس وقت جو حباز کے ساتھ وہاں ہو رہی ہے غازہ میں اب اگلے نمبر پر باری آ رہی ہے مصر والے پیسے بنائیں گے فتحال سی سی وہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہم لے لیں گے فلسطینی ریفیوجی لیکن ہمیں پیسے دیے جائے وہ پیسے کن سے مانگ رہے ہیں اسرائیل سے پیسے بانگ رہے ہیں آپ کے مسلمان بھائی جو ہیں ایجپشن مصری وہ پیسے اسرائیل سے مانگ لیتے ہیں اگر آپ ہمیں پیسے دیں پیسے ہی ہوتی دیں تو یہ جو سب یہ کاروبار ہے اور کاروبار چل رہا ہے او آئی سی کی میٹنگ ہونے والی ہے ایرانی صدر جو ہے وہ سعودی رب جانے والے ہیں لیکن یہ کاروبار ہے ٹوٹل کاروبار اس میں کاروبار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سر یہ کاروبار اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عام جو پاکستانی ہے خاص طور پر اتنی ایجوکیشن ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے انٹرنیشنل ایکسپلوئیر ہمار نہیں جاتا میرے جیسے عام پاکستانیوں کو جب جذباتی نعرے سنائے جاتے ہیں جذباتی نعرے بتائے جاتے ہیں کہ جہاد کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے اٹامک پاور کس لیے ہیں آپ کو نہیں لگتا کاروبار کی اپنی جگہ لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں مزید ان کے دلوں میں ان کے دماغوں میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں نان مسلم کے لیے خاص طور پر یہودیوں کی بات کر لیں ہندووں کی بات کر لیں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا آن آنے والے ٹائم میں یہ کوئی بہتری کی والی بات مجھے نظر نہیں آ رہی اور بہت بہت alarming situation ہے پاکستان کے even educated جو لوگ ہیں ان سے بھی جب میں جا کے بات کرتا ہوں وہ یہی پہلی بات ہی کہتے ہیں کہ بھئی اسرائیل کو تو ویسے ہی حتم ہونا چاہیے یہودیوں کو تو ویسے ہی حتم ہونا چاہیے انہیں ہٹلر کو ہی چاہیے تھا کہ وہ سارے یہودی حتم کر دیتے ہیں مطلب educated لوگ بھی یہ statement دیتے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آنے والے ٹائم میں نفرتیں مزید بڑھیں گی اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا تو اس میں میرا conclusion یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بتاؤں آپ کو پاکستان کو یا کسی بھی عاشرے کو نفرتیں دو وجوہات کی ویسے پھیلتی ہیں ایک تعلیم نہ ہونا اور دوسرا پوکھنا ہونا میشہ پکھے بندے لڑتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات دیکھیں نا جو کھا پی رہا ہوگا آپ اس کو بلائیں گے کہ جھگڑے کی طرف ہو پھر بھی وائٹ کرے گا بڑا عرصہ کر میرے بڑی منت کے ساتھ یہ ترقی کی ہے چھوڑو یہ جھگڑے والی بات نہیں کر وہ لڑے گا اور جس کے پاس تعلیم نہیں ہوگی اس کو جو مرضی چورن بیچیں وہ بک جائیں اسلام خطرے میں خطرے میں اور سارا دن اصل پرولم تو یہی ہے آپ پاکستان میں نکلے ہر چوک میں پانچ سات لڑکے کھڑے ہوگے سیگرٹ پی رہے لڑکیاں تاڑ رہے ہیں یہ ایک فیشن رواج ہے کیونکہ قوم ساری کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں میں اس وقت آپ کو چھوڑی سی بابدہ تین آپ کے مسائل ہیں اس میں سب سے بڑے دہشتگردی آپ کا مسئلہ ہے اکانومی آپ کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد کرپشن آپ کا مسئلہ ہے کسی بھی لیڈر نے ابھی تک ان تین چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی ووڈ میپ دیا ہے کہ ہم پاور میں آئیں گے تو ہم یہ کریں گے ہم کسی نے اپنی غلطیاں تسلیم کی ہیں آج تک پی ٹی آئی جا چکی ہے نواز شریف صاحب تین کسی غلطی کا انہوں نے اطراف کیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی آگے ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا سر دو سوال ہیں بہت اہم سوال ہیں آڈینس کے لیے بھی میرے لیے بھی ایک تو یہ کہ ایران نے ہیلپ مانگی ہے ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ہیلپ مانگی ہے انڈین پرائیم نیسٹر سے کہ وہ اسرائیل حرماس کا جو کنفلٹ چل رہا ہے اس میں کوئی اپنا رول پلے کریں کوئی اپنا معاملات کو بہتر کرنے میں فل فورس لگائیں ایک تو یہ بات ہے کہ ففٹی سیون اسلامی کنٹریز کیا کر رہے ہیں جو کہ پھر انڈیا کو ہی ہیلپ کے لیے بلایا جا رہا ہے اور دوسرا یہ نمبر ون ایجنسی نمبر ون جو پاکستان کہا جاتا ہے پوری دنیا میں نمبر ون ادارہ ہے اس کے اوپر ایک ہفتے میں تقریباً تین سے چار اٹیک ہو چکے ہیں اور پاکستان سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کی جاننے جا چکی ہیں وہ نمبر ون فورسز پر ہی اٹیک کیوں کیے جا رہے ہیں ایک تو یہ بات اور دوسرے نمبر پہ ایک ہی ہفتے میں یہ جو ساری سیچویشن بنتی نظر آ رہی ہے اور آگے آنے والے ٹائم میں بھی میڈیا کے مطابق نیوز کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ الارمک سیچویشن ہے یہ دو سوالوں کے جواب مجھے سر کائنڈلی آپ ضرور دیجئے گا لیکن پہلے میں پاکستان سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ساجد تار صاحب نے بولا کہ ہر چوک میں ہر گلی محلے میں لڑکے ساتھ آتھ لڑکے کھڑے ہیں سموکنگ اور یہ سب چیزیں اور لڑکیوں کے ساتھ جو سیچویشن یہ سب ہو رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا ایک سائٹ پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلامی کنٹری ہے پاکستان جو مسلمانوں کا ایک گھڑ ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے کوئی ایک کام ایڈوکیشن سسٹم ہو یونیورسٹری کا سسٹم ہو بینکنگ سسٹم ہو بزنس کا سسٹم ہو ایون پالیٹکس کا سسٹم ہو کوئی ایک کام ہمارا شہری نظام کے مطابق ہے جو پاکستان سے لوگ دیکھ رہے ہیں کم از کم کمنٹ ضرور کریے گا جنہیں میری باتیں بری لگتی ہیں جنہیں ساجد تار صاحب کی باتیں بری لگتی ہیں کہ بھئی ہمیشہ کریٹیسائز ہی کیا جاتا ہے یہ وہ یہ ضرور بتائیے گا سر آپ سے جو سوال ہے وہ یہی کہ بھئی نمبر ون اجنسیز پہ ایک ہفتے میں تین چار اٹیک اور دوسرے نمبر پہ ایران نے ہیلپ مانگی ہے انڈیا سے انڈیا ہی کیوں دوسرے بڑے کنٹریز موجود ہیں جو کہ بڑے بڑے کنٹریز ہیں بڑا نام ہے وہ یہ جنگ کیوں نہیں رکھوا سکتے صرف انڈیا کیوں رکھوا سکتے میں اس کی وجہ یہ بتاؤں گا ہے چھوٹ سب ایک تو انڈیا جو ہے اس وقت دنیا کی پانچویں بڑی اکارک ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے دوسرا ٹیکنالوجی میں ان کی مناپلی ہے اور اسرائیل کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ ہے 1950 سے اور دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا انڈیا ایک واحد ہے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی پاور ہے جس کے بھارت جس کے نہ صرف رشیہ کے ساتھ بھی ریلیشنشپ ہے وہاں سے تیل لے رہے ہیں وہ سارا کچھ اسلاح لیتے رہے ہیں ان سے امریکہ کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا can play a vital role اور دوسرا اس کی میں سب سے بڑی مثال دینا چاہوں گا آپ نے ریسنٹلی خبر سنی ہوگی کہ ایک لاکھ بھارتی جو ہے وہ اسرائیل کام کرنے جا رہے ہیں بلکل چونکہ وہاں سے فلسطینی جو جاب انہوں نے ختم کی ہیں ان کو بھرنے کے لیے اور دوسرا ایران کے ساتھ جو بھارت کے ریلیشنشپ ہے آپ کو پتہ چاہ بہار جو سی پورٹ ہے وہ بھارت نے کافی عرصے سے ساری ایک دوسرے کے مخالف پائٹی ہیں درمیان میں کوئی ایسا ہی پائٹی ہی بات کرا سکتی ہے جو سمہا دونوں سے ریلیشنشپ رکھتی ہو اور نیوٹرل تو میرے اس خیال میں بھارت کو ان کا کہنا مناسب ہے اس وقت میرا خیال بھارت ایک رول ادا کر سکتا ہے دوسرا ایران کے صدر جو ہے ابھی ریسنٹلی سعودی ریبیا جا رہے ہیں OIC کی وہاں میٹنگ شروع ہونے والی ہے لیکن میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا ہو چکے ہیں لوگ یہ جلدہ جلد ہونا چاہیے تھا پتہ نہیں سوچی کیوں پیران دن لیکن اس میں چوئے سب میں آپ کے اگلے جو اس میں question پر بات کرنا چاہوں گا کہ جب افغانستان سے دو ایشو ہے اس وقت آپ کے terrorism کے ایک تو پچھلے دور میں پی ٹی آئی government نے طالبان کو جو جیلوں میں تھے ان کو رہا کیا جو بڑے بڑے خطرناک جو ان کے قیدی تھے ان کو رہا کیا گیا اور اس کے بعد لوگ ان کا program تھا کہ افغانستان سے ٹی ٹی پی کو لا کے پاکستان میں سیٹل کیا جائے تو ساڑھے تین چار سال ان کے پاس time تھا جس میں وہ regroup کر چکے ہیں وہ اپنے ٹکانے بنا چکے ہیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو چطرال کے اندر اب سے کوئی گھنٹہ دو گھنٹے پہلے چطرال کے والے border پہ پاکستان افغانستان کے border کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس میں دو دہشت گرد مارے گئے ہیں چار زخمی ہیں گھنٹہ ڈیٹ پہلے کی بات تو یہ سارے ہماری غلطیاں ہیں ہم admit نہیں کرتے پچھلے دور میں ٹی ٹی پی کو کھلا hand دیا گیا تھا اور وہ تین چار سال ان کو لگے ہیں وہ اپنے علاقوں میں واپس آ کے انہوں نے اپنے اڈے بنا لیے regrouping انہوں نے کر لی ساری جو جیلوں میں تھے وہ سارے چھوڑ دیئے گئے تو لیکن یہ کہ ان غلطیوں کو ماننا چاہیے تھا دوسرا اس وقت افغانستان پریشر ہے کہ افغانستان سے لوگ جو جا رہے ہیں جو دوسری سائیڈ پہ ہیں وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں پاکستان میں political instability ہے اس وقت election کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت باکا جو ہے اور آپ کی government جو ہے وہ caretaker government ہے جن کے پاس کوئی mandate موجود نہیں ہے تو political instability economical instability اور جو پھر وہ جس طریقے سے حملے کر رہے ہیں جس طرح میاں والی میں انہوں نے حملہ کیا ہے گوادر میں حملہ کیا ہے اور مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے کہ پاکستان آرمی کے kleftانٹ کرنل جو ہے چار جوانوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ افسوس یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لونڈے لباڑے تھے اس کا مزاک اڑاتے رہے ہیں گازہ پٹے کو اسرائیل کے ساتھ ید میں جھوک کر حماس کے نیتا خود آرام کی زندگی بٹا رہے ہیں گازہ پٹے میں ان دن اور لوگ دوا بھوجن اور آشتری جیسی آوشک ضرورتوں کے لیے شنگھرز کر رہے ہیں لیکن حماس کے ٹاپ نیتا گازہ سے دور ایک تٹھیے علاقے میں موج کی زندگی جی رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دے کہ گازہ کی 20 لاکھ سے ادھک کی آبادی میں ادھکانش لوگ اتینت گریبی میں جیون جیتے ہیں نیو یورک پوست کی ایک رپورٹ کے مطابق حماس کے تین ٹاپ نیتاؤں کے پاس 11 ارب ڈالر کی چوکہ دینے والی سمپتی ہے اسماعیل ہنی ہے موسا ابو اور خالد مشار مدھے پورو میں امیرات قطر میں ایک آلیشان جیون جی رہی ہیں یہاں ان کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے حماس کے شرس نیتاؤں کے پاس موجود سمپتی کا کھلاسہ قطر سہیت ویبھن نے سوتروں سے ہوا ہے ان کا ادھے شگازہ میں نیانترن بنایے رکھنے کے لیے شرس نیتاؤں کو لاہ پہنچانا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تینوں نیتاؤں کو اکثر راجنی کے کلبوں میں جاتے اور نیجی جیٹ سے یادرہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے امریکہ میں اسرائیل دھوٹا واس نے بھی اس کا خلاصہ کیا ہے ہانی یہ اور مشال کی قیمت چار ارب ڈالر ہے مارزوک کی قیمت تین ارب ڈالر آنکھی گئی ہے حماس کا سالانہ کاروبار ایک ارب ڈالر کا ہے حماس کے شرس نیترت نے گازہ پر شاشن کرنے کی بہت کم اکشہ ویقت کی ہے بچاتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ یودھ ستھائی بنا رہے حماس کے میڈیا سلہکار تارہ ال نون نے نیو یورک ٹائم کو بتایا مجھے امید ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یودھ کے ستھی سبھی سمسیاؤں پر ستھائی ہو جائے گی اور ارب دنیا